اسلام علیکم ناؤسرین اگرین ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو ہے فرنچ فرائز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ فرنچ فرائز جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایکسٹرک ٹریسپی بنیں اور اگر آپ کا دل قیدہ ہے فرنچ فرائز کھانے کو اور آپ چاہتے ہیں کہ جٹ پٹ وہ آپ تیار کر لو آپ کو آلو بھی نہ چھیننے پڑے اور آپ کو کسی بھی طرح کی جنجر وغیرہ نہ کرنی پڑے اور آپ پس ان کو فریزر سے آپ نکال لیں اور جلدی سے آپ ان کو فرائی کر لیں اور جب آپ ان کو فرائی کریں تو بلکل جیسے بیکری سے آپ لیتے ہیں بلکل ویسے آپ کے فرنچ فرائز بنیں جو کہ بہت ایکسٹرک ٹریسپی ہوتے ہیں اور کھانے میں بھی زیادہ ٹیسٹی فیل ہوتے ہیں تو ایسے فرنچ فرائز ہم کرنے کسی کی سے بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ ٹپ شیئر کرنے والی ہوں اس میں سب سے پہلے لیں گے آلو لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا کہ جیسے جیسے آپ ان کو چھیلتے جائیں کے کارتے جائیں کہ ان کو آپ پانی میں ڈالتے جائیںٰ تاکہ ان کے اوپر ایک ڈار کلر نہ آئے ان کا کلر بہت فریش رہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے اس کے بعد جو آپ نے استعمال کرنا ہے بہت زیادہ ٹھندا پانی میں نے استعمال نہیں کیا نارمل جو پانی ہوتا ہے وہی پانی میں نے استعمال کیا اس کے بعد پانی کے اندر سے اس کو ہاتھ کی مدد سے نکالتے جائیں گے اور اس کو آپ کوکنگ آئل کے اندر آپ ڈالتے جاؤ یہ گی کے اندر آپ ڈالتے جاؤ اس کے بعد کوکنگ ٹائم اس کا کیا ہوگا اس کا کوکنگ ٹائم صرف پانچ منٹ ہوگا پانچ منٹ آپ نے صرف اس کو فرائی کرنا اسے زیادہ آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا صرف پانچ منٹ آپ اس کو فرائی کرتے جائیں گے فرائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو نکالتے جائیں گے کسی بھی پلیٹ میں کسی بھی بردن میں آپ اس کو نکال دے چاہیں اس کے بعد جب آپ نے سارے آپ نے نکال لییا آلو تو اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا ہونے دینے پھلکل نارمہ ٹیمپلیچن میں آ جانا چاہیے اس کے اندر ہیٹ بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے جب آپ کو لگے گی بلکل تھنڈے ہو چکے ہیں اس کے بعد کوئی بھی آپ شاپنگ بیک لو لیکن ایسا شاپنگ بیک آپ نے دینے جس کے اندر جو ہے وہ ہوا وغیرہ انٹر نہ ہو سکے یا پانی نہ جا سکے نمی نہیں اس کے اندر ہونی چاہیے اس کے بعد آپ اس کو دس سے بارہ دن کے لیے آپ اس کو فریز کر لیں اسے زیادہ مقدار میں اس کو نہ بنائیں دس سے بارہ دن کے لیے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں جب آپ فریزر سے اس کو نکال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے دو دن کے بعد نکال لیں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کی برف وغیرہ نہیں جمع ہوئی اور نہ ہی اس کے اندر برف چمیں گے اور نہ ہی یہ جو ہے آپس میں چپکیں گے اس کے بعد جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو صرف دس منٹ آپ کو لگیں گے اور آپ جٹ پٹ آپ اس طریقے سے آپ فرائی کر سکتے ہیں اور یہ فریزر میں رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ تھنڈے ہو چکے ہوں گے اور جب آلو بہت زیادہ تھنڈے بانی میں رکھ کے فرائی کیا جائے آپ اس کو فریزر میں تھوڑا ٹائم کری رکھ لیتے ہیں تو وہ جو آپ کا فرنچ فرائیز ہوتا ہے وہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں جن کو فرنچ فرائیز کھانے میں بہت پس آتا ہے تو آپ اس ٹائم سے پی کو ضرور ٹرائے کریں اور پھر اپنے ایکسپینس میں سلوڑ شیئر کریں فیڈیو اچھی لگیا تو لائک کرنا اور چانل کو سبسکرائب کرنا مات پھولیں اللہ حافظ